تو ہمارے ساتھ تھیں صوفی غلام مصفت عباسم صاحب کی صاحبزادی عزرہ ماجد صاحبہ اور ان کے شوہر ماجد علی صاحب ان سے ہم جان رہے تھے صوفی غلام مصفت عباسم صاحب کے بارے میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں تو جہاں تک مجھے یاد ہے جو ہم نے پڑھا بھی اور وہ یہ ہے کہ صوفی صاحب کی جو بزرگ تھے ان کے والد اور ان کے دادا یہ لوگ کشمیر سے سری نگر سے ہجرت کر کے امرسر جو شہر اب ہندوستانی پنجاب میں جو واقع ہے اس میں یہ آباد ہوئے وہاں ان کا بزنس تھا بیکری کا اور کچھ اور پشمینہ اور دوسرے کاروبار تھے ان کے وہ کاروباری ایک خاندان تھا پورا اس میں سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ان کے والد تھے سبزادے کو پڑھنے کے لیے لاہور بھی بھیجا وہاں بھی پڑھایا پھر اس کے بعد لاہور بھیجا اپسی کالیج سے انہوں نے ایم اے فارسی کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کوسس سی ٹی ویرہ انہوں نے کیے اور اس کے بعد وہ امرسر میں ہی انسپیکٹر سکولز تیعنات ہو گئے اور کچھ عرصہ انہوں نے وہاں پہ ملازمت کی لیکن ان کے جو دوست تھے جن میں تاثیر صاحب اور دیگر جو ان کے یہاں پہ لاہور میں جاننے والے تھے علامہ اقبال سے ان کی خطو کتابت بھی تھی نیازمندی بھی تھی اور وہ ان کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ لاہور آ جائے اور وہ بالاخر لاہور آ گئے اور پھر ایسے آئے کہ وہ یہی کے ہو گئے غالبا انیس سو اٹھائیس میں اور انٹیل کالیج میں پڑھانا شروع کیا اور وہاں سے پھر دو سال کے بعد وہ فارسی کے شعبے میں گورنمنٹ کالیج لاہور میں وہاں پہ استاد مقرر ہوئے اور بعد میں وہ وہاں ہی پہ ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ہو گئے اور جو پاکستان بنا تو اردو کا شعبہ قائم کیا گیا وہ بھی صوفی غلام اسوہ توسن اس کے جو تھے استاد مقرر ہوئے اور وہ دونوں شعبوں کو پڑھاتے رہے اور اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کشمیری جو ان میں ٹریڈیشنز تھی ان کے پورا خاندان جو تھا وہ میں دیکھیں میں آپ یہ ایک بات جو ہے جو میں ہمیشہ ان کے متعلق کہتی ہوں کہ کوئی بھی نامور انسان اور کوئی بھی ہو جس کو ہم جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اسے کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو اس کو اس مقام پر پہنچاتی ہیں اس لیے میں ان کا ذکر میشہ کیا کرتی ہوں کہ ان کی دیویت میں ایک تو یہ تھا کہ بچوں سے محبت اپنے شاگردوں سے محبت پھر ان میں ایک نفاست تھی میں اس کی بہت قائل ہوں اور میرا مطلب وہ آئیڈیل ایک وہ چیز بنی ہے پھولوں سے محبت بہت تھی تمہیں خود یاد ہوگا کہ ہمارے گھر کے اردگیت کیس طرح کیاریاں تھی اگر ان کے ایک واقعہ مجھے یاد آگیا اگر آپ اجازت دیں آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک دفعہ وہ ان کو حالانکہ ہمارے مالی بھی تھے اور ہم لوگ خود بھی بڑا شوق رکھتے سارے تو وہ لیکن وہ خود بھی ساتھ میں تحمد باندھ کے اور وہ ایک پتلا سا کرتا ہوتا تھا تو وہ خود بھی کرتے تھے گوڈی ویرا جسے کہتے ہیں وہ سارا اچھا وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک خاتون آگئی ان میری شمل ان کا نام تھا وہ جرمن سکولر تھی اور پی ایش ڈی اور وہ انہوں نے اردو میں کی ہوئی تھی علامہ اقوال کے سکولر تھی تو وہ آگئی یہ تو میرا خود دیکھا وہ واقعہ اور تو وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ صوفی طبسم سے ملنا ہے مجھے تو یہ باہر کی کیاری میں وہ کام کر رہے ہیں جو انہوں کا گھر تا سمنا بات تو باہر بھی کیاریاں تھی اور اندر کی طرف بھی بانڈری وال کے اندر بھی کیاری تھی تو وہ باہر کام کر رہے تھے تو ان کا ہلیا جو تھا وہ بلکل ایسے ہی تھا جیسے مالیوں کا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے خورپا پکڑا ہوا تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں تو میں مجھے کہتے ہیں کہ ان کو بٹھائیں تو میں ان کو بھیجتا ہوں تو وہ چلے گی ہیں میں نے ان کو اندر بٹھائے رائنگ روم میں اور سوی صاحب گئے پھر انہوں نے کپڑے وپڑے چینج کی اپنے ہاتھ میں دو کے تو وہ آکے بیٹھ کے اپنے پروپر لباس کے ساتھ تو اب وہ دیکھ نہیں گوھر سکی شخص تو بیٹھ لگتے ہاں ایسے بالکل واقعاد ہو دے اور گھر کے بارے ہر بڑے آدمی کی جو صحیح مہنوں میں بڑا ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے موسیقی